ایتھے ان اکتے زیادتی شیعہ حضرات دی ہے کہ انہوں نے ایت دا دن بنا لیا بتنا حضرت اسماردن شہید ہوئے ہیں بڑا حادثہ مگر کوئی دن جدا اسلام دینا نہ کر دی موت دا دینا پیداش دا اسلام زمن ہونا ہے نہیں بچہ پہلا بیٹھا مرنا گل کر رہے ہیں اسی بھی بیدت کی ہے بیدت کی ہے بھی دین کسے دی پیداش اور موت نہیں مرنا چاہتا ایتھے دوسری یوم تا غرق ہوئی ہیں بھی وہ انسانوں دی پھر پودا چلگ جاندی پہلا صرف یاد بناؤنی یاد تو بات پھر انہوں نے یہ نظران یاد نہاں انہوں کو بیڑا ہے تو شخصیت پرستی ہوں دی لی خضاد دین نے جڑ کرتی رسول کریم علیہ السلام تو پہلا کنے انبیاء اللہ علیہ السلام پہ آتا تھے آب بیاد بھی بیرائیم علیہ السلام کے سمرت میں تھے کوئی دن نہیں مرایا دن دو ایتھے مسلمانوں نے دیتے کہ آتواریوں دو ایتنا اور انہوں دو ایتنا کوئی کسے انسان دا تعلق نہیں صرف خضادی بات کہ یہاں رمضان شہید روزیں پورے ہوئے تو شکرانہ ادا کرو اللہ کے باہر کیا اللہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں تو معاف کر یہ کوئی نکی ہوئی ہے تو تیری توفیق میرے بانی قبول کرو اے رمضان دی ہے اے حج دی ہے یہ جب حج پورا ہویا سارے کم اللہ تعالی توفیق پورے ہوئے اللہ کے دعا کی تھی بھی اللہ ساریاں قربانیاں حج جدا ہوئی قبول کرو یہ سلسلی گل یاد رکھو علم علمی ہے ساڑے کو کوئی ثبوت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کنو کی کیسی اے جو را کیا جاندن حضور نے پوچھا ہے کیا آپ نے فرمایا ابراہیم جی سنت کوئی حدیثان ثابت نہیں خدا جانے ہو کرا مینہ سی کرا جانے ہو اے حج ہے حج جی بات جو ہے سارا تذکرہ اوہ دیچ اللہ تعالی نے لکھا اور انہوں نے قربانی نے بارج اے بھی امام حضور نے فرم دی کنوں پتا بھی چھترہ سی کے دنبا سی کے پاڑی بکرا سی کے گاہ سی کے ہرنسی کون جانتا کچھڑا جانور سی بس اللہ نے ایک جانور ہو دی بجائے حکم دی مگرے بعد نہیں ہوں دے جب تک کسے نہیں بنا لی تو ایت اے اپنے شیعہ حضرات دی علم نہ میں ہر گروہ نوانا کے علم اپنا درست کرو لڑائی چگڑے بالکل حرام ہیں مسلمان کلمہ گوا اپنیاں کتاباں کنگاڑو دے ویکھو بھی جتھے کرنا بیان ہوئی ہیں انہوں کی حسیت کی ہے کوئی جان ہے ہو دی اے ان باب سیام ترحید روزیں ہاں بیان ہیں اور یہ سلسلے دے کہ جڑے نفر روزے کہ فرض نہیں ہو مگر روزے نفر ہے سواب بڑا ایتا پہلا ہی باب ہے جیسے حسن بن راشداندہ عبداللہ علیہ السلام علم نہ کر لیکچر دینا تاکہ سارے لوگ نہ ذہن ٹھائی کر کے دین سکھن کہ حضرت امام دعفر صادقوں میں پوچھے آ کہا رہا کل تو جل تو فدا کرے المسلم عید غیر لی دیں یہ دو عیدان جنی ہیں عید الفطر عید الازاہ انہوں تو سوابی مسلمان علی کو عید ہے میری جان تو عرط قربان کہا رہا نام یا حسن آزم ہما آبا شرف ہما آبنے ہمیں ہاں حسن انہ دو عیدان علومی بات بڑی تے انہ دو عیدان علومی بات بڑی تے کل تو آئیو جو امین ہوا کہا رہا دینے کہا رہا ہوا یام نو سے بامیر اللہ من صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ مللہ او دینے جس دن حضرت امید لوگاں واسطے حدیث ایک برمکڑ کی تاگیا میرے بعد ادھا دامن پھڑنا آئی کل تو جل تو فدا کرو مائیم بگی لنا نسنا فی میں کہا تو میری جان تو عرط قربان سانوں کی کرنا چاہی گیا پھر اس نے کہا رہا تسوم ہوئی حسن اس نے روضہ رکھ تک سر صلی اللہ محمد وآلہ رسول کریم رہن دی آلتے درود بہت زیادہ پیج جنہ نے انہوں نے ظلم پیتا ہے انہوں نے تو تبرہ کر کے اسی اللہ تعالیٰ انہوں نے ساڑھا کوئی تعلق نہیں اسی انہوں نے نہیں مندے فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ الْأَمْقَانُ تَعْمُ اللَّهُ سِيَابَ لِيْهُمِ اللَّذِي اگلی تیسری حدیث بھی یہ ہے اُدھے تب درمان من سالم اپنے باغ کے امام جعفر صادم یہ ہوئے پوچھے اُدھے تیو یہ ہوئے شاری کے لام دورائی بجائے میں آپ تبصرہ کر لینا بھی کہو ہے رویتانی ٹھیک اس طرح کوئی کہو کا تو یہ طرف داری کر لی میں اعت پڑی قرآن دی سورہ بک سچی گوائی دے انہوں چھپا آنا ورنہ اللہ جانتا جو کچھ دے تو کر رہے ہیں میں جو کچھ ایسے کہی نہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں اللہ دے فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں میں یہ لیے جواب میں خدا دے ہیں اے تھلے بہت بڑا محدث جنوان لے کے اس دور جو نے امامی عزی مذہب نے زندہ کی تعلامہ مجلسی پہلی حدیث تے لکھ دا حدیث الاول زئیر پھر تیسری حدیث آئی ہے اتے لکھے آل حدیث سالس زئیر کون زئیر ہے پہلے جہ حسن بن راشد ہے اے میں آپ تلاش کیتے ہیں انہا آپ بھی جسر میں نہ کہتا بھی زئیر ہے دس یا کوئی نہیں میں پھر شیعہ رجال دیں کتاب ہاں ٹون کے پھر کیڑا آئے جرا فی چون نہیں ہو بندہ موت بھر دوسری جڑاو عبد الرحمان بن سالم اس طرح کہاڑی جڑی نہ کیلیا اور اے یوں اے بھی کوئی نہیں ٹھیک مگر اے مقابلے جو بھی چھوٹے کوشون جی مکر گیا ہے کہ ہویا ہی نہیں جس طرح انہیں لکھا کہ شراب بھر مٹکہ جڑاو غدیر خمہ توبہ اے خم فارسی دا اے خم نامرادہ تو ایڈہ تھا لنا ایسی دین نا تشمل نہیں کر رہا تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے خطبہ حق کی لیتا مگر امام بن تیمیر حمد تلالہ بھی چونکہ شیعہ دا رادل اخراسی منازم سنات نبیہ رادل کامیہ ایسا اندرہ منادرہ بہت بندین انہوں نے تاں تھا ہونا پینا انہوں نے چارہ کتابیں مکڑی جائیے اے کوئی نہیں گل ہوئی نہ آپ نے خطبہ دیتا اوست علمہ البانی نے پھرنا بہت سخت لکھا اے میرے کو سلسلہ تلہ حدیث سیعہ و شیعہ من فقہ و خواہد دیا محمد الناصر الدین الناصر الدین العربانی المجرد الرابی چوتھے جلد ہے اے شروع ہندازے ترکو حدیث من کن تمہارا دین نہ ٹھکی نہ کرو ہر بندہ درمیان پہ آدھو جنہیں گل صحیح انہوں منہوں جنہیں نہیں انہوں رد کرو آنڈے میں ساریاں سنندان جنہوں نے حدیث آئی ہے بیس جس سابی بیان کر اکٹھیاں کرتی ہیں نمبر ازادے ایک ہزار سات سو پجا ہر بندہ کر کے چوٹھی جلو چو پڑھ سکی ورہذا من حدیث زہد بن ارکم وساد بن ابی وقاس ابو ریضت بن حسائب ورہی بن ابی طالب دس صحابہ کرامتان رہا کہ انہوں نے ایک بات بہن کی تھی کہ واقعی حضور پاک نے خطبہ دیتا وہ پھر سارے اندازیں جلی جلی کتاب جتے جتے آگا بے جاندی چنانچہ جنہ چیک جلی آپ بھی سننو تھوڑا تھوڑا سننے بھی جانا تھی جمع علی رضی اللہ عنہ سر رہبت سمع قارل حضرت تیری رضی اللہ عنہ مسلمان نے مرزین خلیفہ بناہ لیا مگر اس سے ویڑے بیعت کچھ نے کر کے توڑ دیتی کوئی بغاوت سے ہو گیا تنگ کر دیتا انہوں نے جان پھراؤ لیا آپ نے مدینہ چھڑنا پہ آ مدینہ چھڑے آ کے چھڑواتا ادھر امہ آشاء رضی اللہ عنہ بسر جنگلی تیہ گی ادھر محابیہ فرد لے کے آگیا مدینہ رہی رکھتے انہوں نے ابن لی عراق جانا پہ گیا او سے پھر کو فیدی مسجد آپ نے اعلان کی تب مسجد سینٹ کٹھان کر کے لوگانا آپ نے آکیا اے ظرم اگر امہ تلینا نہ کر دیتے سیدے جانگے ناہم دی جلی انہوں نے مسلمان آج میرے دیتے چوتھے نمبر سے بنایا انہوں نے ملو مدینہ جو بڑے بڑے چوٹی بے بندے رہے جنہاں با یزید جیسے دی بیعت کر لی عبد الملک بڑے گیاں دیکھتی تھی فاسکا اور ظرمہ علی دینی کی کچھ بیعت کر کے بس رہنے تلے کے ارداء کی حضرت صلید اخلاط دھنگ برپا کر بلا وجہ شکر ہے بہت توبہ کر کے مر گئے کدھرے حضرت محب یعنی انجھے انکار کرتا میں نہیں چارجنے تھا یعنی سال بن ہو رہا ہے بدری صاحبی گئے دیلی نے منہ مکر کیتا دے دے کمزنے کھر نہیں میں کوئی نہیں جانتا لی کونہ تعدہ آپ نے پھر آکیا میں ہر اس مسلمان جنہیں اللہ جنہیں رسول اللہ علیہ السلام آپ فرما ہوں جائیں سنیاں نا غدیر خم انہوں قسم دینا کہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے سنی گل وڑا اٹھے جڑا اٹھے سی نا جو حضور نے خطبہ دیتا سی میں انہوں قسم دینا کہ اٹھے اور دسیں کے فکامہ سلاسونہ من الناس رفیہ روایت نے فکامہ کسی رنگلنا پھر اسوے تی دے کرید صاحب جنہوں جو بہت بدری سی تی بندے اٹھے گئے تشاہد ہوئی انہوں پھر گوائی دیتی کہ واقعی یار ساڑے سامنے حضور نے اسوے عریضات پھڑیا سی فکارہ لناس کہ پہلہ پچھا کہ تو انہوں اس کے علمہ پتھا ہے کلمہ تو سی پڑھیا کہ میں تو آڑے لی تو آڑیاں جانا تو تو انہوں زیادہ پیارا ایک قرآن آدھا کہ نبی توانوں اپنی جانا تو زیادہ پیارا ہونا چاہیے یہ کلمہ ہے کہا لنا میار سولہ لوگوں نے کہا ہاں اللہ دے رسول بالکل ٹھیک تسی سان جانا تو پیارے کہا لامن کنتو مولا فہازہ مولا ادام والے من والا وازمان آدام جنال پھر حضور نے فرمایا کہ جیدہ میں مولانا اے علی بیوزا مولا اور اللہ جیدہ ایدنا محبت کرن انہوں نے تو محبت کریں اور جیدہ ایدنا دشمنی کریں تو ہی انہوں نے دشمن ہو جائیں کہ اللہ فخرج تو وکاننا فی نفسی شین تب اتفال اے آخری سا بھی دنیا جرہ آدمی سے مکہ مزد میں سب تو آخر ایک سو داس جریفات ہویا اور جید تو بعد و اکھاں دنیا جنہیں نہیں رہی ہیں جنہیں حضور نے کچھا آمیر بن واصلہ آخری بندہ سے بودت پا وہ انہوں نے تو جسی نکڑا میرے دل چکوش درہ شاکس